چلیے بتائیے کیا لکھا ہے میں نے تھرٹین ایک آواز آئی ایک آئی بی دو آوازیں میں نے سنی ڈبلیو ڈبلیو کس نے بولا کس نے بولا ڈبلیو ارے دوست ویری گوڑ تین چیزیں سنی ایم چار میک ڈانلڈ ریٹا ہے سر کمال کر دیا آپ نے سر پانچ اور ڈبلیو چھے آئی ہاں کیا بولا یہاں سے بھی کچھ آیا آئی ایم تو قریب قریب آٹھ نو پرموٹیشن کمبینیشن نکل کے آ رہے ہیں کلیر کسی کو نہیں ہو رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے ہاں نا ڈبل وی بھی بولا دیکھو ایک نئی چیز نکل کے آئی یہ میں نے بھی سنی آج یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے جو دوسری حیبٹ آپ کو دوست ڈبلیوپ کرنی ہے یہاں پہ وہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں مطلب میں صرف یہاں پر آپ کو دندہ سکھانے کا نہیں آیا ہوں کیونکہ میرے حساب سے دندہ الگ ہوتا ہے میرے حساب سے دندہ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتا میرے حساب سے دندہ ہوتا ہے بہتر انسان بننے کے لیے سب لوگ کی پریبارشہ الگ الگ ہوتے ہیں دندے کیا کسی کا دندہ تب اچھا ہو جاتا ہے جب وہ سوکر اور کمال لیتا ہے میرے لی دندہ تب اچھا ہوتا ہے جب میں چار نئی حیبٹ ڈبلیوپ کر لیتا ہوں سب کے لیے الگ الگ دیفیلیشن سے تو دوسری حیبٹ آپ سیکھ سکتے ہیں اس ایکزامپل سے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کی یہ کیا ہے یہ بھی کنفیوزن ہے آپ کو آٹھ نو چیزیں آپ بتا رہے ہیں آپ بتائیے یہ کیا ہے اب کیا ہے یہ اب بیچ والا کیا تھا بی آپ کو پتا کیسے چلا بیچ والا کیا ہے اس کی سنگت دیکھ کر آپ کون ہیں یہ ڈیفائن تب کرے گا کہ آپ کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں آپ کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں وہ ڈیفائن کرے گا آپ کیا ہو نہیں تو لوگ اندازہ ہی لگاتے رہیں گے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ وہ کہتے ہیں آپ ان پانچ لوگوں کا ایوریج ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ جیون بتاتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو بھی میں نے اچھی سنگت کی حیبٹ دیکھو کیونکہ یہ ایک ایسی حیبٹ ہے جو اگر آپ ڈیولپ کر سکے اور وہ ہے اچھی سنگت کی حیبٹ دیکھو آپ کچھ بھی کنٹرول کر سکتے ہو لیکن تھوٹس کنٹرول کرنا بڑا ایمپوسیول کام ہوتا ہے کون آدمی آپ کے کان میں آکے کیا بول دے گا اس سے آپ کتنا برباد ہو سکتے ہو اس کی کلپنا آپ کبھی نہیں کر پاؤ گے کھانے میں علاج کا زہر کھانے میں اگر کوئی زہر ملا دے نا اس کا علاج ہوتا ہے لیکن کان میں کوئی زہر ملا دے دوست اس کا علاج کبھی نہیں ہو سکتا تو آپ کو جو دوسرا حیبٹ ڈیولپ کرنا ہے اور کچھ بھی آپ سمجھئے وہ ہے کہ آپ کی آس پاس کا جو سرکل ہونا چاہیے جو سنگت ہونی چھئے وہ شاندار لوگوں کی ہونے چاہیے اور اگر شاندار لوگ نہیں مل رہے تو بیٹر ہے کہ آپ اکیلے رہیے موسیقی